قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ اور یہ بھی ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں جڑ پکڑتا جا رہا ہے بہت سارے کیسز اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے کے باوجود بھی بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں غصہ جذبات سے مغلوب ہو جانا اس قسم کی حرکتوں سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں بعض تو پھر کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم نے طلاق دی ہے میاں بیوی خود ہی کمپروائز کر لیتے ہیں آپس میں کہ نہ تم بتانا نہ میں بتاؤں گی بس پی جاؤ گیا ہی پیس کو اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ طلاقیں دینے کے بعد پھر کسی اور سے فتوہ لے آتے ہیں جا کے مسلق اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تین طلاقیں دی ہیں تو وہ لکھے دے دیتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اہل حدیث مسلق کے علماء بھی تو مسلمان ہیں اگر ان کے فتوے پہ ہم نے عمل کر لیا تو کیا ہوا یہ بھی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے علم ہیں جنہوں نے تین طلاقیں دیوئی ہیں بیوی کو ایک مجلس میں اس کے بعد اہل حدیث علم سے فتوہ لیا اور پھر بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے بیس بیس سال گزر گئے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ سب حرام کاریاں ہیں شریح حدود سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صاف اور واضح لفظوں میں تیسری طلاق کے بعد بیوی کو حرام قرار دیا ہے اور صاف حکم دیا ہے کہ فلا تحل لہو حتی تنکح زوجن غیرہ اب یہ بیوی پہلے شخص کے لیے قطعا حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس مسئلے کو آج کل ٹیلیویزن پہ بھی بہت اچھالا جا رہا ہے وہ میں پھر بعد میں اب بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا اچھالا جا رہا ہے اور اس میں اسلام کو پسے پردہ شریعت کو بدنام کرنا مقصد ہے اچھے عنوان سے اچھا لیول لگا کے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ اس مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتوہ لینا دو وجہ سے جائز نہیں ہے دو وجہ سے حرام ہے ایک وجہ تو یہ کہ اس بارے میں اختلاق کے مسئلے میں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو فروعی مسائل ہیں دوسرے جن میں امت میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اس میں تو اہل حدیث عالم کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے اور کسی حانفی شافی عالم کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہے رفع الیدین کا مسئلہ ہے امام کے پیچھے زور سے آمین کہا جائے آج تک کہی جائے سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ وہ مسائل ہیں جس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے تو امت کی دونوں رائے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں اتفاقی ہیں اجمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجمائی تابعین کے دور میں بھی اجمائی پھر چاروں عائمہ نے بھی اس پر اتفاق کیا ان مسائل میں کوئی بھی عالم اگر اس کے خلاف فتوہ دیتا ہے تو اس عالم کی رائے کو دیوار پہ اٹھا کے مار دیا جائے کوئی اس کی وقت نہیں ہے اسلام میں کہ پوری امت ایک طرف اور وہ عالم اپنی تحقیق عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے تو یہ جو تین طلاقوں کا مسئلہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے قرآن مجید میں بھی اللہ نے صاف لوزم میں فرما دیا کہ تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک مجلس میں تین دی ہوں الگ الگ مجلس میں تین دی ہوں تین مہینوں میں تین دی ہوں کوئی قید نہیں ہے اس میں جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس آئیس سے تین مختلف مجلسوں کی تین طلاقیں مراد ہیں وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے قذاب ہے یہ میں سخت الفاظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس آئیت کو بہت زیادہ اس آئیت کا غلط استعمال کیا گیا ہے بلا دلیل اس آئیت میں قیدیں لگائی گئی ہیں صاف لفظ ہے اطلاق مررتان طلاقیں دو مرتبہ ہیں فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْتَسْرِيْهُمْ بِحِسَانْ یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں آپ خود دیکھ لیں اس میں کہاں قید ہے کہ ایک مجلس دو مجلس تین مجلس کہیں بھی نہیں اطلاق مررتان طلاقیں دو مرتبہ ہیں فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ پھر اس کے بعد چاہو تو اچھے طریقے سے رکھ لو اَوْتَسْرِيْهُمْ بِحِسَانْ یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اس کے بعد پھر خلا کا ذکر ہے آگے چل کے فرمایا فَإِنْتَلَّقَهَا اگر اس کے بعد دے دی فَلَا تَحِلْرَهُ مِنْبَادُ تو پھر اس تیسری طلاق بات بیوی حلال نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے کہ فوراں دی یا ایک مہینے بعد دی یا ایک گھنٹے بعد دی بعض لوگ یہ مررتان کے لفظے کہتے ہیں کہ دو مرتبہ اگر ایک ہی مجلس میں دے دی ہیں تو ایک مرتبہ ہوئی ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی عربی زبان سے بھی نواقفیت کی دلیل ہے اور قرآن و حدیث سے بھی جاہل ہونے کی دلیل ہے حدیث میں مررتان کا لفظ ایک ہی مجلس میں ایک کام کو کئی مرتبہ کیا جائے اس کو بھی مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے من قال سلاثین مرتن سبحان اللہ جس نے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہا تیتیس مرتبہ تسبیحات جو ہے نا تو یہ تیتیس مرتبہ ایک ہی مجلس میں کہا جاتا ہے یہ تیتیس مہینوں میں کہا جائے گا یہ ایک ہی مجلس میں تیتیس مرتبہ صحیح بخاری میں ہے توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن و مرتین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضوح کیا صحابہ کو سکھا رہے تھے ایک ایک وضوح کو دو مرتبہ دھویا تین مرتبہ دھویا تو ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا تو یہ واضح لفظ ہے قرآن مجید کی واضح آیات ہیں اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی بتاتا ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت زمانے جاہلیت میں تین طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تین طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق ختم کر دیا جائے گا دوسری آیت قرآن مجید میں یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن اے نبی یعنی نبی سے مراد سب امتی ہیں کہ جب تم اپنی بیوی کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو فطلقوہن لعدتہن تو ان کو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو یعنی تین مہینے میں طلاق دو تین طلاقیں دینی ہو تو کتنے تقریباً تین مہینے اس کے لئے ہونے چاہیے اکھٹی نہیں دو آگے اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے لا تدریل علی اللہ یحدث بادہ ذالی کا امرہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ این ممکن ہے اللہ طلاق کے بعد کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے کیا مطلب اگر اس حکم پر عمل نہیں کیا اکھٹی دے دیں تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی یہ آیت بھی نس سے قاتے ہے صاف دلیل ہے کہ قرآن طلاق کو تقسیم کر کے دینے کا حکم اس لئے دے رہا ہے کہ اکھٹی دینے میں حکمتیں فوت ہو جائیں گی اور آگے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور آپ کے بہت بڑے شاگر تھے حضرت عکرمہ حضرت عکرمہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر کے امام تھے تو آپ کے شاگردوں میں حضرت عکرمہ بھی تفسیر کے امام تھے ان دونوں سے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے تابعین دبتابین سے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ نے طلاق کے بعد حکم دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ممیت قلہ ای من طلق کما امرہ اللہ تعالی جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لئے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں یعنی اس کو رجوع کا حق دیتے ہیں کیا پتا چلا جو اللہ سے نہیں ڈرتا دھار دھار کر کے تین نکال دیتا ہے تو اللہ اب اس کے لئے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آری میرے خیالے بات کیونکہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی آج کل ٹیلیویجن پہ اس مسئلے کی غلط اشارت کر رہے ہیں میں ڈاکٹر زاکر نائک کو برانی سمجھتا اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے لیتا رہے مگر کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی کا امکان نہ ہو امت نے اعتماد کیا بات کے لوگوں کو اگر آپ چلیں گے نا ان کی علمیت سے متاثر ہو کر بہت سے مسائل میں گڑڑ کر جائیں گے اور نام قرآن حدیث کا استعمال کریں تو مسائل کے معاملے میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کوئی مفتی نہیں ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور بڑی فوش فوش غلطیاں ہوتی ہیں مسائل کے معاملے میں تو یہ میں اس لیے آپ کو ترجمہ میں مسائل کی دلائل کے یہاں عام طور پر نہیں دیتا نہ یہ مجلس اس چیز کی ہوتی ہے لیکن اس مسئلے پر اس لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ قرآن حدیث کے نام پہ غلط مسئلوں کی اشارت کی جاری تو یہ سورہ طلاق کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اکھٹی دین دے دیں تو ہو جائیں گی اور سورہ طلاق سے بھی پتہ چل رہے ہیں اللہ اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں کہ اکھٹی نہ دیا کرو کیونکہ اکھٹی اگر دے دیں شریعت کے خلاف دے دیں تو اس میں حکمتیں فوت ہو جائیں گی تمہیں ندامت ہوگی مگر طلافی کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہوگا اب جو شخص تین طلاقیں دیتا ہے اہلِ حدیث کے پاس جاتا ہے تو وہ حضرات قرآن کی اس آیت پر حمل نہیں کرتے اور اس شخص کو مسئیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تین نہیں ہوئی کتنی ہوئی ہیں ایک ہوئی ہے تو جب ایک قرار دے دی قرآن کی آیت کی تحریف ہے یہ صاف لفظوں میں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تفسیر میں نے بیان کی صحیح سنت سے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت عبداللہ بن عباس جب کسی کو طلاق کا فتوہ دیتے تین طلاقوں کے واقع ہونے کا تو یہی آیت بطور دلیل کے پیش کرتے تھے سننے ابو دعود میں حدیث ہے جس کی سنت بالکل بے غبار ہے کوئی اہلِ حدیث عالم بھی اس کی سنت پر اعتماع اشکال نہیں کرتے بلکل بے غبار سنت ہے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یبن عباس اِنَّ عَمِّي طَلَّقَ مْرَعْتَهُ ثَلَاثًا میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں فَحَلْ لَهُ مَخْرَجَا کیا اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا يَعْتِي أَحَدُكُمُ الْأُحْمُقَ تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے کیا فرمایا تم میں سے کوئی شخص وہ اکھٹی دی تھی انہوں نے ان کے چچا نے جو دی تھی ایک مجلس میں تین طلاقیں دی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے ثُمَّ يَعْتِي ابن عباس پھر ابن عباس کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے فَيَقُولُ يَبْنَ عباسِ يَبْنَ عباسِ اے ابن عباسِ اے ابن عباسِ پھر یہ یوں صدایں لگاتا ہے پھر آگے فرمایا اِنَّ عَمَّكَ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ تیرے چچا نے تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا طلاق کے معاملے میں فَلَمْ يَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجَ اللہ نے اس کے لیے مسیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا ہے پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن مجید کی وَمَيْتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مسیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں ہمارے ہاں جو مسلکِ اہلِ حدیث کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین طلاقوں کو تین قرار دینے کا قانون تھا یہ حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون ہے یہ کس کا بنایا ہے وہ قانون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اس کی دلیل وہ صحیح ہے مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی ابو بگر کے دور میں بھی یہاں تک کہ حضرت عمر کا دور جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ دلاغوں کی کسرت کر رہے ہیں تو بطور سزا کے انہوں نے نافذ کر دیا اس کو سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے یہ میں اس لئے دلائل دے رہا ہوں کہ جب کوئی دے گا نا تین پھر وہ میری ساری تقریر ایک طرف پھر وہ اس کو یہ حدیث لکھ کے دے دیتے ہیں وہ حضرات وہ فوراں کہتا ہے کہ دیکھو نبی کے دور میں تو تین ایک سمجھی جاتی تھی ابو بگر کے دور میں بھی یہ تو حضرت عمر نے تھوب دیا امت کے اوپر ایک قانون تو میں نبی کی اتبا کروں یا میں نے کلمہ نبی کا پڑا ہے عمر کا کلمہ نہیں پڑا میں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی اس حدیث کو پیش کرنے والے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دور میں ابو بگر کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی حضرت عمر نے تین کو تین نافذ کیا یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے دور میں جو تین ایک سمجھی جاتی تھی پہلی بات اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھی اس میں علل اطلاق ہر قسم کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اب سوال پیتا ہوتا ہے اس میں تو ایک مہینے کی تین مہینے کی تین بھی آگئیں ایک تین گھنٹے کی تین بھی آگئیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ تین جو سمجھی جاتی تھی تو نبی سمجھتے تھے یا ابو بکر سمجھتے تھے علماء نے اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کیا ہے کہ حقیقت میں زمانہ جاہلیت میں تین مختلف مہینوں کی تین طلاقیں بھی ایک سمجھی جاتی تھی تو نبی کے دور میں بھی بعض صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ حکم زمانہ جاہلیت کا منسوخ ہو چکا ہے لہذا وہ بھی تین مہینوں کی تین گھنٹوں کی ایک مجلس کی ہر قسم کی تین کو وہ بھی ایک سمجھتے آ رہے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی بعض صحابہ تین کو ایک سمجھتے تھے حضرت عمر نے جو تین کو تین نافذ کیا تو یہ کوئی نیا کوئی بدت اجاد نہیں کی بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قانون قرآن میں نازل ہوا تھا اس قانون کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی عورتوں سے مطا کرتے تھے ابو بکر کے دور میں بھی مطا کرتے تھے حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے تو شیعہ لوگ آج کل یہی دلیل دے کہ مطا کو حلال کرتے ہیں کہ یہ مطا تو حضرت کو حرام کرنا حضرت عمر کا کارنامہ ہے نبی کا نہیں تو ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت جابر نے کہانا ہے کہ ہم مطا کرتے تھے نبی کے دور میں ابو بکر کے دور میں بھی تو اس میں حضرت جابر نے یہ کہیں نہیں کہا کہ نبی کے اجازت سے ہم یہ کام کرتے تھے یا نبی نے ہمیں اجازت دی تھی یا ابو بکر نے ہمیں اجازت دی تھی بات یہ اس لیے کرتے تھے کہ متا زمانہ جہلیت میں ہوتا تھا جب متا کو اسلام نے حرام کیا ہے قرآن میں بھی متا کی حرمت نازل ہوئی حدیث میں بھی بہت سے صحابہ کو اس حرمت کا علم نہیں ہوا تو جن کو نہیں ہوا وہ کرتے رہے ابو بکر کے دور میں بھی انہوں نے کہا حضرت عمر نے پابندی لگائی تو حضرت عمر نے جو یہ پابندی لگائی تو شریعت پر اضافہ نہیں تھا بلکہ وہی پابندی جو نبی لگا کر گئے تھے تو اسی طرح طلاق کے مسائل کا شروع میں سارے صحابہ کو علم نہیں تھا بعض صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ دین کے بعد بھی رجوع بہاپ ہوتا ہے وہ ایک سمجھتے تھے دین کو ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے پھر اس کو عمومی قانون بنا کے نافذ کر دیا کہ کسی کو تین طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا بنائے و قانون ہے تو اس لئے کوئی حدیث سامنے آئے تو پہلے کسی عالم سے اس کا پوچھ لیا کریں اس کا مطلب کیا ہے دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمولی سی بھی غلطی کرتے تھے نا تو ایک عورت بھی کھڑے ہو کے ان کو ٹوک دیتی تھی کہ آپ غلط کر رہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی اجتحادی غلطی کی یا کوئی قانون بنایا تو صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں اختلاف کیا صحابہ نے حالانکہ اس میں حضرت عمر کی برائے بھی ایک اجتحادی تھی صحابہ کی بھی اجتحادی تھی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے خلاف قانون بنایا ہوتا کہ تین طلاقوں کے بعد بیوی کو اور رجوع کا حق حاصل نہیں ہے اور قرآن میں حاصل ہوتا تو آپ مجھے بتائیں صحابہ اس قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں وہ تو اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ مالِ غنیمت میں جن لوگوں کو جو کپڑا ملا ہے تو آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا ایک دفعہ حضرت عمر پہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اتنا لمبا کرتا آپ نے پہناوا ہے مالِ غنیمت میں اتنا لمبا کرتا تو نہیں ہے حضرت عمر نے ایک دفعہ مسجد کے ممبر پہ اعلان کیا کہ چار سو درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ملے گا ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی قرآن مجید میں تو آتا ہے بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دیا وہ واپس نہیں لے سکتے اللہ تو سونے کے ڈھیر کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چار سو درہم سے زیادہ نہیں حضرت عمر فوراں رک گئے فرمایا عورت نے صحیح کہا مرد سے غلطی ہو گئی صحیح ہے نا وہ ایسا دور نہیں تھا کہ لوگ چھپ ہوتے تھے فوراں بولتے تھے غلط کہہ رہے ہیں اور وہ مان بھی لیا کرتے تھے حضرت عمر نے حضرت حزیفہ کو خط لکھا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عورت کو نکاح کا پیغام بے جا قرآن مجید میں اجازت دی ہے کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کے حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ آپ اس سے نکاح نہیں کریں یہ یہودی ہے حضرت حزیفہ نے فرمایا کہ قرآن نے مجھے اجازت دی ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو بتا دیں پھر تو ٹھیک ہے اگر حرام ہے حلال ہے میں پھر آپ کی بات نہیں مانوں گا اللہ نے حلال کیے تو آپ کیوں روکتے ہیں مجھے حالانکہ یہودی ہے